موسیقی سبسکرائب کرلیجئے ساتھ ہی بال کا بتنے اس کو پریس کیجئے ویڈیو پاس اگلی similar to like or share ناظرین اس tablet کا نام ہیںAJD tablet جس کی فالملیشن ہے statute как مما تم جو کے 25mg 50 & 100 mg کے آتی ہیں یہ جو tablet آپ کو seen روپے کی اسلی مندکل سٹور پ degradے ہیں ناظرین بات کی جائے کی یہ tablet ہے کس پرپس کے لیے اور کون کون سے مریضوں کو دی جا سکتی ہے تو ناظرین یہ ٹیبلیٹ ہائی بلیٹ پریشر کی ہوتی ہے جیسا کہ آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ ایک سو بیس نارمل ٹائمپریچر ہوتا ہے تو یہ جب ہائی ہو رہا ہوتا ہے بلیٹ پریشر تب دی جاتی ہے تو یہ جو ٹیبلیٹ ہے ہارٹ اٹیک والوں کو دی جاتی ہے جو پریشر سٹیٹ پہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ان کو دی جاتی ہے ہارٹ فیلیر کو دی جاتی ہے ڈائیبرٹیز کی وجہ سے ہارٹ میں درد رہتا ہے تو ان کو دی جاتی ہے ناظرین اب بات کی جائے اس کی ڈوزز کی بارے میں تو ڈوزز کی بات کریں تو ٹوئنٹی فائف ایم جی والی ٹیبلیٹ جو ہے دی جاتی ہے دن میں ایک ٹائم کسی بھی ٹائم پر کھانے کے بعد ففٹی اور ہنڈیٹ ایم جی والی جو ہے وہ دی جاتی ہے بہت سیریس کنڈیشن والوں کو دی جاتی ہے وہ اب بات کی جائے ناظرین اس کے سائٹ فیک کی تو اس کا سائٹ فیک یہ ہے کہ آپ کے ہیڈیچ ہوگا سہاف سر میں درد ہوگا لیور پرابلم ہو سکتی ہے مسکولل کریم یعنی کہ پٹھوں میں کھچاؤں پیدا ہو سکتا ہے پٹھوں میں درد ہو سکتا ہے سکین پرابلم ہو سکتی ہے سکین پر ریشس ہو سکتے ہیں سوجن آ سکتی ہے ہوتو پہ گال پہ آنکھوں میں یہ آپ کی باڈی میں پٹاشیم لیول کو بڑھا دیتی ہے جو کے نقصان دے ثابت ہوتا ہے یہ پلازما کیٹلائن کی لیول کو بھی انکریز کرتی ہے اور بی پی کو لو کرتی ہے اور جن کا بی پی لو رہتا ہو وہ اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ اس ٹیبلیٹ کا استعمال میں یہ ہی کہوں گی کبھی بھی خود سے نہ کیجئے جب تک ڈاکٹر آپ کو نہ کہے آپ نے نہیں لینی ہے اس ویڈیو کو یہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ ٹیبلیٹ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیوں پتہ ہونا چاہیے کیا نقصان ہے اس کا اور کون سے پیشنٹ اس کا استعمال نہ کریں تو اس لیے جب بھی آپ کوئی دوا لینے جائیں تو ڈاکٹر کو لازمی بتائیں ہمیں یہ یہ مرض ہے تو پھر ہی ڈاکٹر سے وہ میڈیسن لی جائے اس کا ویڈیو کا مقصد صرف صرف یہ ہے اب بات کی جائے اس کے پریکوشنز کی تو اسے برائیونگ کرتے وقت کبھی بھی نہ کھائیں کیونکہ اس کو کھا کے آپ کو بیچینی ہوگی چکھرائیں گے کڈنی فیلیر والے اس کا استعمال نہ کریں لیور پرابلم والے بھی اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کریں ہمارس پرابلم والے بھی اس ٹیبلیٹ کا استعمال ہرگز ڈاکٹر کے اڈوائز کے بفضل ہرگز نہ کریں اس کے علاوہ پریکنسی اور دوکلانی والی ماہ بھی اس ٹیبلیٹ کا استعمال ہرگز نہ کریں سو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہouپ آپ کو پس 안ا آئے ہوگی ویڈیو پر سلامتے لائک اور شیئر کیجئے نیکس ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے دعوی امیاد رکھے گا اور کونسی ٹیبلیٹ کا آپ لوگ ریویو چاہتے ہیں تو کمینڈز باکس میں کمینڈز کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی اس ٹیبلیٹ کا ضرور ریویو دے سکو سنازین دعوی امیاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ